سرنٹس آج ہم پڑھیں گے الیکٹرو انسیفیلوگرافی کے بارے میں یہ کس سے ریلیٹڈ ہے یہ ہمارے برین یعنی کہ ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا برین ہے ہمارا دماغ ہے وہ کن سل سے مل کے بنا ہوئے وہ نیورون یا نرف سل سے مل کے بنا ہوئے تو اگر ہم بات کریں برین کے ایک پارٹ کی جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہیں کہ یہ والا جو ایڈیا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سریبرل کارٹیکس وہاں پہ جو نرس پریزنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ الیکٹریکل ایکٹیوٹی جنریٹ کرتے ہیں اب اس الیکٹریکل ایکٹیوٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے الیکٹرو انسیفیلو گرافی تو ساتھ میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ٹیسٹ جو کہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں الیکٹرکل اکٹیویٹی ان برین اس کے لئے کیا یوز کرتے ہیں اس کے لئے یوز کرتے ہیں بہت ہی چھوٹے سی میٹل پلیٹس جن کو الیکٹروڈس کہا جاتا ہے اب ان الیکٹروڈس کو ہم اٹیج کہاں پر کرتے ہیں ان الیکٹروڈس کو اٹیج کیا جاتا ہے مطلب اگر ہم اسے اردو میں کہیں تو کیا کہ جو ہمارا ہیڈ کا آوٹر ریجن ہے جو ہماری مطلب یہ ہیڈ ریجن ہے وہاں پر اٹیچ کیا جاتا ہے تو اگر ہم اس ایک اور ڈائیگرام سے دیکھیں تو جیسے کہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس ہیں جنہیں الیکٹروڈز کہا جاتا ہے اسے سکیلپ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوئے اب اٹیچ کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ جب ہم انہیں اٹیچ کر دیں گے تو وہ وہاں پر جو برین کے جو نیوران سیلز ہیں جو کہ الیکٹریکل ایکٹیوٹی جنریٹ کر رہے ہیں اس کو میئر کرتا ہے اور ویویف کی فارمیں ہمیں سکرین کے اوپر دیتا ہے اور وہ جو ایک پیٹرن ملتا ہے اسے کہا جاتا ہے ای ای جی پیٹرن مطلب الیکٹرو انسیفیلو گرام پیٹرن اور یہ کیا ہیں یہ برین کی ویویفز ہیں جو کہ برین پروڈیوز کرتا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی ویویفز ہیں جو ہمارا برین پروڈیوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے ایک اور ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں جسی ہمارے سامنے ایک اور ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی ویویفز ہیں جو ہمارا برین پروڈیوز کر رہے ہیں اس میں بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا ویوز ہیں اب اس میں اگر theta waves کی بات کی جائے تو theta waves جو ہمارا brain تب produce کرتا ہے جب وہ brain disorder ہو مطلب اگر کوئی بیماری ہو دیمارک سے related brain سے related اگر کوئی disorder ہو تو پھر کونسی waves generate ہوتی ہیں پھر theta waves generate ہوتی ہیں اس طرح سے اگر delta waves کی بات کی جائے تو جب ہم deep sleep میں ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جب گہری نیند میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر جو waves produce ہوتی ہیں وہ کونسی ہیں وہ delta waves تو یہ different waves ہیں جو نہیں کس طرح سے میر کیا جاتا ہے الیکٹرو انسیفیلو گرام کے ذریعے سے تو سٹورنٹس آج ہم نے پڑھا الیکٹرو انسیفیلو گرافی کے بارے میں